میری مراد مسلمانوں کے تیسرے خلیفہ حضرت عثمانِ غنی زمورہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ذاتِ بابا ستوتا صفحہ آپ مظلومِ مدینہ بھی ہیں داماتِ مصطفیٰ بھی ہیں صلی اللہ علیہ وسلم پروردگار نے آپ کو بہت سی خوبیوں سے بباستا ہے آپ کا نامِ نامی اس میں گرامی عثمان ہے آپ کی کنیت جاہلیت میں ابو عمر تھی اور آدھ اسلام میں ابو عبداللہ ہے اس کی بھی وجہ ہے تاریخی پسے منظر میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دامن سے جب آپ ببستہ ہوئے اس وقت آپ کی عمر پہنتی سال تھی آپ کی پیدائش عام الفیل کے چھٹے سال ہوئی یعنی جس سال اب رہا آتی نے کے آیا اس کے چھے سال ہوئا ہے خاندانی طور پر پانچویں پشت میں حضرتِ عبدِ منافق پر آپ کا نصب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے نصب سے جا کے بھی جاتا ہے پانچویں پشت میں سارکارِ دوالم علیہ السلام اور آپ کا ایک ہی نصب بن جاتا ہے آپ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے وہ جان نصار سے آپ بھی ہیں حضرتِ مبکر صدیق رضی اللہ عنہ کی دعوت پر اسلام قبول کیا پھر ساری زندگی اسلام کی خدمت میں لگے رہے حضرتِ عثمانِ غنی رضی اللہ عنہ نے جب اسلام قبول کیا آپ کے چچھا نے رسیوں سے جگڑ کے مارا آپ نے کہا چچھا چان سے بھی مار دو دامنِ مصطفیٰ باہر سے نہیں چھوڑنے والا جنابِ حضرتِ عثمانِ غنی رضی اللہ عنہ نے کہیے کردار ہے کہ آپ ڈٹ گئے اسلام کی عظمت کے لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی دین کی حرمت کے لیے اور امتدارِ اسلام میں آپ نے وہ کردار ادا کیا رہتی دنیا تک آپ کی عظمت کو سلام یقینہ پیش کرتا ہے آقا علیہ السلام نے اپنی پیاری بیٹی حضرتِ رقیہ رضی اللہ عنہ کا نکاح آپ کے ساتھ کیا تو سرکارِ دوالم علیہ السلام کی پیاری بیٹی حضرتِ رقیہ کے بطنِ اطحر سے حضرتِ عبداللہ پیدا ہوئے جس کی وجہ سے آدھِ اسلام میں آپ کی کنیت ابو عبداللہ مشہور ہوئے اور پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے آپ کو جو بہت سے خوبیوں سے نوازا ہے اس میں ایک خوبی یہ بھی ہے کہ جس وقت مکہ مکرمہ میں ایک کفار کی تکلیفیں بڑھ گئی تو جنابِ حضرتِ دعوت علیہ السلام کے بعد جو اپنے اہلِ خانہ کے ساتھ اسلام کی عظمت کے لیے جو سب سے پہلے ہجرت کرتا ہے وہ بھی حضرتِ عثمانِ حضی رضی اللہ عنہ آپ نے پہلی ہجرت حبشہ کی طرف فرمائی اپنے اہل و آیال کے ساتھ تو اس اعتبار سے آپ وہ پہلے شخص ہیں جنہوں نے اسلام کی عظمت کے لیے اور کفار کے روئیے کی وجہ سے مکہ سے حبشہ کی طرف آپ نے اہل و آیال کے ساتھ اجرت فرمائی دعوت علیہ السلام کے بعد